ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل سپورٹس ڈوٹ کوم ڈوٹ ایمان دوستو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے آٹھ تاریخ کو دوستو دوہزار چوبیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے اور آج دوہزار چوبیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوسرا دن ہے آٹھ تاریخ کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے دوستو اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹھاکرا آٹھ تاریخ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے جا رہا ہے دوستو بہت سے ذرائع یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس میچ میں دیشتگردوں کی انٹری ہو سکتی ہے اس میچ میں دیشتگرد آئیں گے دوستو یہ دیشتگرد آخر کون ہے اور کہاں سے آئیں گے اور کیا ڈیمانڈ کریں گے دوستو ہماری ویڈیو آج اس ٹوپک پر ہے کہ یہ دیشتگرد کہاں سے آئیں گے اور یہ کیا کہیں گے اور یہ کون ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ جانتے ہوگے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو وہی بندہ یا تو جیل میں ہوتا ہے اور یا نظر بن ہوتا ہے بلکل اسی طرح پاکستان کا ایک بڑا نام عمران حان آپ جانتے ہوگے عمران حان نے انیس سو بہنمے میں پاکستان کے لیے وڑک اپ جیتا ہے دوستو یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے عمران حان نے عمران حان نے جب یہ بڑا کارنامہ کیا تو انیس سو چینمے میں عمران حان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی دوستو اس کے بعد عمران حان نے اپنا قدم سیاست میں رکھا دوستو سیاست میں عمران حان کا بہت زیادہ فین ہو گئے دوستو عمران حان نے جب الیکشن لڑا تو ایک الیکشن میں عمران حان کو شکل ہوئی اور دوسری الیکشن میں عمران حان کو کامیابی میりی دوستو دوستو اسی کامیابی کے دوران عمران حان کو فرائم منیسٹر کا سیٹ ملا اسی دوران عمران حان نے پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی بڑی اور بہت اچھی اچھی باتیں کہی دوستو ان باتوں کی وجہ سے عمران حان کی مقبولیت میں اور بھی زب اور دوستو جب عمران حان نے دوہزار تئیس الیکشن میں حصہ لیا تو عمران حان کے بہت زیادہ فین تھے بہت زیادہ حمایتی تھے تقریباً 65-70% تک عمران حان کو اٹھ ملنے کا چانس تھا لیکن پھر بھی عمران حان کو شکست ہوئی اور عمران حان کو داندی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا دوستو اسی دوران عمران حان پہ ترہ ترہ کے کیس آ گئے اور عمران حان جو ہے نا وہ جیل میں چلا گیا اسی دوران عمران حان کے جتنے بھی فین تھے پاکستان میں تو وہ سڑکو فر آنا شروع ہو گئے اسی دوران پاکستان کے سیکولٹی ادارے اور عمران حان کے فارٹی والوں کے درمیان ہاتھا فائیو شروع ہو گئی دوستو اسی دوران پاکستان کے بڑے لوگوں نے عمران حان کے لوگوں یعنی فی ٹی آئی والوں پر ایک مہور لگایا دشتگردوں کا ان کو دشتگردوں کا نام دیا گیا دوستو انہوں نے اپنے پاکستانی حد بدنام کیے دوستو جب بھی میچ ہوتا تھا پاکستان میں یا انگلینڈ میں یا کسی اور کنٹری میں تو پاکستان کے وہی لوگ جو عمران حان کے فین ہیں وہ جاتے تھے اور وہاں عمران حان کے رہائی کے حوالے سے بات کرتے تھے تو انہوں نے وہاں کہا کہ یہ دشتگرد ہے دوستو پاکستان اور انڈیا کا یہ میچ جو ہونے جا رہا ہے یہ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے اور وہاں بھی جتنے بھی اور سیس پاکستانی ہیں وہ عمران حان سے بہتہاشا محبت رکھتے ہیں تو دوستو اس میچ میں دشتگردوں کے آنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے یہ جو لوگ بھی آئیں گے یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں یہ دشتگرد نہیں ہے یہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں یہ امرسیس پاکستانی آئیں گے دوستو تو دوستو اس میچ میں دشتگردوں کے آنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے دوستو پچھلے دن میں ایک پروریم دیکھ رہا تھا اس میں ایک بندہ بول رہا تھا امریکہ میں کہ ہماری وجہ سے اگر پاکستان کا بدنامی ہوتا ہے تو ہم میچ دیکھنے بھی نہیں آئیں گے دوستو میچ تو کیا ہمارے لئے پاکستان اہم ہے ہمارے لئے میچ اہم نہیں ہے دوستو دوستو میچ تو ہوگا اور ضرور ہوگا منصور ہونے یا تحیر ہونے کا کوئی بھی حطرہ نہیں ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور بلائکن فیس ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والا اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ